اسلام علیکم سپیشل سٹوڈیو میں خوش آمدید بہت زیادہ انتظار کے بعد آخر خبر آ ہی گئی یہ خبر گو امیدوں کے بریکس ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے اپنے افیشل پیج پر انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے جیسے آجل، سعودی گزت، سبق اور مرصد نے شایع کیا ہے کچھ نے بریکی سے تمام شرائط واضح کی ہیں جبکہ کچھ نے صرف اہم نکات بتائے ہیں ابھی اس میں دو طرح کے علانات ہیں نمبر ایک، پندرہ ستمبر اور نمبر دو پر ہے یکم جنوری دو ہزار اکیس ابھی بات کرتے ہیں پندرہ ستمبر سے کن لوگوں کے لیے سعودی عرب میں آنا اور جانا علاو کیا گیا ہے تو ناظرین پندرہ ستمبر سے ان لوگوں کے لیے فلائٹ اوپن ہو رہی ہیں جو سعودی عرب کے سرکاری محکوں میں ملازم ہیں اور سعودی لوگ جو کسی دوسرے ملک سرکاری محکوں میں ملازم ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود سعودی سفارت خانوں میں ملازم ملازمت کرنے والے اور ان کی فیملیز اسی طرح سعودی عرب میں موجود سفارت خانوں میں ملازم لوگ اور ان کی فیملیز ہیں ایسے سعودی جو برون ملک کسی پرمنٹ جوب میں ہیں اس کے علاوہ سعودی بزنسمن ایسے مریض جن کو علاج کی ضرورت ہے اور وہ برون ملک جانا چاہتے ہیں سعودی طالع ولم اس کے علاوہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ایمرجنسی حالات کے لیے اس کے علاوہ وہ سعودی باہر جا سکتے ہیں جن کے پاس پروو ہو کہ ان کی رہیش کسی اور ملک میں ہے تو ناظرین ابھی بات کرتے ہیں یکم جنوری کی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یکم جنوری دوہزار اکیسے سعودی عرب کے تمام زمینی فضائی اور بحری راستے عام درفت کے لیے کھول دیے جائیں گے ایسے لوگ جو خروج و دہ پر اپنے ابائی دیسوں میں موجود ہیں وہ جکم جنوری دوہزار اکیس کے بعد سعودی عرب واپس آ سکیں گے انشاءاللہ ناظرین ابھی اہم بات یہ بھی ہے کہ اکامہ اور ویزا اکسٹینڈ ہوگا یا نہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے پہلے ویزا اور اکامہ اکسٹینڈ ہوتا آ رہا ہے اسی طرح فری اکسٹینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تو ناظرین یہ تھی آج کی نیوز اپ ڈیٹ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خاص طور پر جو لوگ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں شیئر کریں ان کے ساتھ جو لوگ چھٹی پر ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ